زندہ بات زندہ بات اے محبت زندہ بات نمسکار میں شوشانگ دوبے آج میں آپ کے سامنے دلوک کمار کے دوسرے دور کے بارے میں کچھ بات کرنے کے لئے اپستیت ہوا ہوں ڈلیپ کمار کا جو پہلے دور تھا اسٹرادم کا یعنی بھارت کی آزادی کے دو تین سال پہلے سے لے کر 1960 ایکسٹرٹ تک کا یہ وہ دور تھا جب ڈلیپ کمار پوری فلم انڈسٹری میں پورے فلم آکاش میں چھائے ہوئے تھے 1960 میں ان کی بہت سپر ہٹ فلم آئی تھی گنگا جمنا بہت زبردست ہٹ اس سال کی سب سے بڑی کامیاب فلم تھی اس کے بعد ڈلیپ کمار کی جو باکس آفیس پر پر بھوت ہوئے وہ تھوڑا سا ہوں دیکھ رہے ہیں کہ وہ تھوڑا تھوڑا اترتا چلا گیا کیسے اس کے بعد آئی ہونکی لیڈر دل زیادر لیا آدمی سنگرش یہ ساری فلمیں مہاتبورتون فلم میں تھی ان ساری فلموں میں بہت اچھا سنگیت تھا ان ساری فلموں میں ڈلیپ کمار میں اپنی جان لالا دی تھی لیکن ان فلموں کو باکس آفیس پر کامیابی نہیں مل پائی اور یہ فلم تدکالین جو سینیما تھا اس میں اپنے آنکھ کوئی ہستشے بھی نہیں کر سکی اسی دوران ان کی انیس سو سڑ سٹر میں رام اور شام ایک کامیڈی فلم آئی بہت چلی بہت سا ہائی گئی اور اس کے دو تین سال بعد انیس سو ستر کے آس پاس گوپی آئی وہ بھی تھوڑی بہت چلی کامیڈی فلم تھی اس کے بعد نائک کے روپ میں انہوں نے تین فلموں اور کی ستر کے درشق میں داستان سگینہ بیراغ اس میں سگینہ تو ایک راجنیتک تشتی سے محکمون فلم مان چکتے ہیں داستان بھی اچھی تھی افسانہ کے ریمیک تھی وہ اور بیراغ من کے تین لول تھے انہوں کے سنگیت وغیرہ بھی اچھا تھا لیکن کل بلا کر کے دلیپ کمار کا جو ایک نائک کے روپ میں جو ان کا ستارہ تھا اپنی پرتیبہ کو جانا اور اپنی سیمائیں صرف عمر کو لے کر رہا تھا تو یہ جو دو تین فلمیں تھی ستر کے درشق کی داستان سگینہ بیراغ ان کے پیٹھنے کے بعد دلیپ کمار نے چھے سا سال کا بریک لیا اور بریک لینے کے بعد پھر وہ ایک نئے اوٹار میں ایک نئے روپ میں آئے اور یہ انہوں نے اپنی عمر کو سمجھا اور اپنی پرتیبہ کو جانا اور اپنی سیمائیں صرف عمر کو لے کر کے باقی تو ان میں کہیں سے گئی تو کوئی سیما نہیں تھی ان سب چیزوں کو دیکھ کر انہوں نے چریت ربینیتہ کی بھومی کا نمانہ دائی کیا اور چریت ربینیتہ کا روپ میں جب وہ سامنے آئے تو یہ خاص بات ہے چریت ربینیتہ تو عشق کمار بھی رہے ہیں ردیب کمار بھی رہے ہیں یہاں تک ہی بھارت بکشن بھی رہے ہیں لیکن یہ جو تینوں کلاکار تھے عشق کمار پر تو پھر بھی ہم اپنی چھوڑ دیں چھوٹی سی بات چھوڑی میرا کام اگرہ جب ہمتے ہیں ڈیلے پھر بھی رہے ہیں لیکن دیلیب کمار جب چھوٹی بھی رہے ہیں تو وہ صرف ایک سینئر ریٹی کی روپ میں اس میں تھے لیکن پوری فلم میں چھوڑے تھے اور اس پوری فلم کی جان بن کر کے آئے اور اس دور میں کی شروعات اس پاری کی شروعات ان کی 1981 سے ہوئی کرانتی فلم سے تو کرانتی 1981 میں اس کا 1982 میں ویدھاکال ہے ہم 1983 میں مجدور ہے مشال ہے اس کے بعد کرما ہے اور ایک دو چھکوٹ فلمیں ہیں اور انداز میں لیکن پوری فلم انڈسٹری میں ایک بہت بڑے ستارے کے روپ میں اُبھرتے ہوئے ہم سب کے سامنے آئے کرانتی تو ایک ملٹی سٹار فلم تھی اس کی ایک الگ کہانی تھی اور اس میں دلیب کمار نے جو کرانتی کاری کا رول کیا تھا اور خاص طور پر جب جب بھی وہ ملٹی کو زمین کو چھوٹے ہیں اور اپنے ہاتھ میں ملٹھی جب بانتے ہیں وہ دیش برکتی کی بات کرتے ہیں تو ایک ایسا لگتا ہے کہ واستو میں ایک وشواس نہیں رکھتی ہے اور ان کی بات پر بھروسہ ہوتا ہے کہ ہاں یہ کوئی دیش برکتی ہے ویداتا میں ایک ایک انڈر ورڈ کے آدمی بن کر آئے تھے انڈر ورڈ کے وہ آدمی کی جو پہلے تو اس شور پر بھی وشواس نہیں کرتا تھا صرف اپنے کارموں کو مانتا تھا بعد میں کچھ ایسی گھٹنا ہوتی ہے کہ ان کا عشور سے بھی وشواس اٹھ جاتا ہے اور عشور کی اور تھوڑے وہ جڑتے بھی ہیں پھر وہ آستھا بھی ہوتی ہے ان کی عشور کے اوپر اور انہستھا بھی ہوتی ہے دونوں باتیں ان کے چلتی ہیں اور اس میں جب وہ مندر کے سامنے کھڑے ہو کر جو سماتھ بولتے ہیں کہ مہاٹی کے دھیر سے تو انسان مناتا ہے ہم سب تے رہیں مہتاج تو سب کا بھی رہتا ہے تو اس وقت سے لگتا ہے کہ وہی دلپ کمار آج پھر دلپ کمار جو دل دیا درد لیا میں جو اپنی گردن جھکا کر کے اور جو سمات بولا کرتا تھا یا وہ دلپ کمار جو پچاس کے درشق میں کہ میں انجھیل سی آنکھوں میں ڈوب دوب دوب جانا چاہتا ہوں شکتی بھی ایک بڑی مہتاج پھر دلپ کمار اپنے دور کے دونوں مہان کلاکار اور دونوں کلاکاروں نے اس فلم میں ایک دوسرے کو ٹکر نہیں تھی بلکہ ایک دوسرے کے انوپورت بن کر کے آئے ہیں اور دونوں نے اپنے اپنے پاتھروں کو اندرپلے کیا ہے لیکن وہ انہوں نے اس پرکار سے اندرپلے کیا ہے کہ انہوں نے نہ صرف اس فلم کو اپنے اندر جذب کیا بلکہ جو درشق جو پرکشک ہے جو دیکھتا ہے اسے بھی وہ صرف اپنی سادگی اور اپنے پرباہوں سے پورا جھکٹ لیتے ہیں یہ ایک انہوں کا بہت مہتمند رول تھا مزدور میں وہ ایک الگ اس میں آئے کہ بھئی مزدور ہیں لڑا کا مزدور ہیں اپنے سادھیوں کے حق کے لیے وہ سنگرش کرتے ہیں کہ جب ہم محنت کرش اس دنیا سے جب اپنا حصہ مانگیں گے ایک باگ نہیں ایک کھیت نہیں ہم ساری دنیا مانگیں گے لیکن وہ ویوش ہے اپنے گھر کی اندرونی گھر کی جو چھوٹی موٹی جو لڑائی ہے ان سے وہ ایک الگ چریف تھا اور مشال میں ایک جو کلم کلم کے سپاہی کے روپ میں ایک پترکار کا روپ میں انہوں نے زبردست بھونی کا نبھائی تھی اور اس کا وہ درشق تو ایک ہندی سینیما کے مائل سٹون جسے درشق بولا کرتے ہیں گھاوسائک سینیما کمرشل سینیما اس سینیما میں اس پکار کے درشق بہت کم ان کو دلوں کو ملتے ہیں جب وہ ان کی پتنی ڈیر راہ مومبئی کے وی ٹی کے آس پاس کے جاکے میں ان کی پتنی بلکل مرانہ سندھنا وستہ میں اچھے لگ بک مرشا وستہ میں نیچے گر پڑ رہی ہے اور اسے بچانے کے لیے وہ لوگوں سے بھگاہ لگاتے ہیں اے بھائی اے بھائی وہ جو ان کی بھونی کا ہے اسے لوگ ہمیشہ یاد رکھتے ہیں اور وہ درشت جب خاص طور پر جو لوگ باؤنبے میں نہیں رہتے ہیں وہ درشت جب وہ دیکھتے ہیں تو ایک اس شہر کے بارے میں بھی ان میں ایک قسم کا بھائی سما جاتا ہے تو یہ ان کا ایک انلٹھا گول تھا اور دلیپ کمار کے اسی دوروں میں ایک بہت مہتر پرنو فنم آئی تھی جس کی جو باکس آفیس پر وہ بہت سفل دا ملی وہ اچھے ملی عام طور پر اس کے بارے میں جو سمیخ چک ہیں آلو چک ہیں اور جو سینیما کے بارے میں گمپیر چڑچا بھی مرش وغیرہ کرتے ہیں وہ خون لوگوں کو خاص نوٹیس نہیں لیا وہ تھی سبحش گھرہی کی فلم کرما کرما میں دلیپ کمار کے ساتھ میں نچردن شاہ تھے انیل کپور تھے جے کی شراف تھے انوپم کھیر تھے دھارا سنگ نوٹن یہ پانچ شک الگ آپ تھے اور ایک ایک الگ قسم کی فلم تھی یہ جیسے دو آنکھیں بارہ ہاتھ فلم تھی جس کی ٹھیم یہ تھی کہ اس کا نائک اپنے جیل میں پانچ شے قیدی ہیں ان کا جیون بدلنے کے لیے انہیں جیل سے بہار لے جاتا ہے اور پھر انہیں روزی روٹی سے جوڑتا ہے انہیں خیت کھلیاں سے جوڑتا ہے اور ایک شریف ناغریق ایک اچھا ناغریق بنا کر کے لے کر کے آتا ہے اس میں بھی اسی پرکار کا تھا کہ اس میں اپراد کی دنیا کے دو تین پاتر تھے جو جنہیں موت کی سجا مقرر ہو چکی ہے اور وہ فانسی پر چڑھنے والے ہیں لیکن دلیب کمار اپنی جوکھیم پر ایک جیلر میں ان تینوں کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے اور آتنگ بات کے خلاص مورچہ لینے کے لیے ان تینوں کو پیو کرتا ہے تو بڑا ایک الگ تھا اور جب اس میں چونکہ وہ تینوں ایک موت کی سجا پائے ہوئے تھے تو ایک بگڑیل گھوڑے تھے تو بگڑیل گھوڑوں کو اپنے وش میں کرنا یہ کٹھین گام تھا تو کٹھین چریتر بھی تھا تو اس کو دلیب کمار پڑی خوبی سے نیبھایا اور خوبی سے نیبھا تے اس میں جو خاص طور پر جو نسید دن شہا ہے نسید دن شہا ایک بہت آکرام گھسیل اور انٹرو انترموخی قسم کا پاس تھا اس میں تو ایک درشت پڑھا اس کا بہت اچھا درشت ہے کرما کا کہ لکڑی کا چھوٹا کمرا سا ہے کئی پہاڑی پر کشمیل کشمیل پہاڑی پر نسید دن شہا میں سمجھے بیٹھے ہوئے ہیں لگ بگ اندھیرہ ہونے کو ہے لالٹین دلیو کمار لالٹین کی بطی کو دھیمی 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 تھوڑی روشنی کو دھیمی دھیمی تیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں نسید دن شہا من میں پردھ گھسا آکے بولتا ہے کہ آپ ہمیں کیا سمجھے تھے آپ ہمیں شکاری کتے سمجھ کے لائے تھے شکاری کتے تو دلیو کمار اس کو اتنی ہی آتنی تا سے لیتے ہوئے اسی طریقے سے جذب کرتے ہوئے لیکن بہت دھیمی آمج میں کہتے ہیں وش پتاک سنگھ میرا نام وش پتاک سنگھ دشمن کی جنگ پر دشمن کی سہرک پر اکیلا جائے نہیں چاہیے مجھے دل کا عاشق جو معشوق کا خات تھا نہیں چاہیے مجھے یہ جو دل کمار کا انداز تھا کاؤنٹر کرنے کا نصر دن شاہ کے بارے میں سب لوگ جانتے ہیں کہ بعض موکوں پر بہت زیادہ لاؤن ہو بہت کمار کمار کبھی کبھی گانے کا شوق رہا کرتا ہے مسافر میں بہت پہلے گانا گیا تھا اس کے بعد سگینہ میں بہت پہنے تھا سکھے پہنے بہت پہنے سکھے پہنے پہنے اس کے بات اس میں بہت اچھا جو گانا گیا ہے کہ میری بی 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 جو لاؤ می تو یہ اس تائم جو درشک تھے درشک کو لگا کہ بہی اتنا بزرگ بینیت مگر کیا آل ڈراؤن ڈر ہے یہ فائٹ کرنا ہے سب کے ساب دردست فائٹ کر رہا ہے مرد کر رہا سام بل سام بول رہا گھانے 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 سب جانے بولی بات تو اسی دور کی آخری فلم ہم سمجھ سکتے ہیں دلی کمار کے اس دور کی آخری فلم تھی سودا گھر سودا گھر میں دلی کمار اور راج کمار آمنے سامنے تھے سنیما کا ایک فارمولا ہوتا ہے کہ کبھی ملی جنو کبھی امیتہ بچھر گھنو دلی وں کمار اور راج کمار کی تکر کو لوگوں نے بہت پسند کیا تھا اور راج کمار کہ راج کمار کمار کچھ بھی بول دے راج کمار کسی بھی فلم میں کبھی بھی تو لوگ تالیاں پہلے سے رکھتے رکھتے راج کچھ بولا راج کمار نے موں کھولا اور لوگ نے تالیاں مگر دلیب کمار نے راج کمار کے ساتھ نے اپنے حریان شیلی میں سوما بھی بولے اور دلیب کمار نے جو ابhinah کیا وہ جو دلیب کمار کے پرشن سکھ ہی نہیں جو ایک چیزوں کو نرپیک صرف دیکھتے ہیں ابhinah کام لیتے ہیں انہوں نے بھی سیوکار کیا کہ دلیب کمار راج کمار سے ابhinah کے معاملے میں اپنی پربھاو شیلتہ کے معاملے میں کوسو آگے تھے دلیب کمار کا دور ہے دلیب کمار کے پربت والا دور تھا اس دوران کوئی بھی چریت رہنے تھا ان کے آگے ٹک نہ سکا اور اس دور میں یعنے یعنی ہم دلیب کمار نے ایک اپنی بہت بڑی اپستی درج کی اور ویسی اپستی درج کی جو انہیں پچاس کے درشق کی تھی دلیب کمار کا یہ جو دوسرا دور ہے جب ہم دلیب کمار کی بات کریں آج جب ہم دلیب کمار کے جیون کے سو ورش لگ بگ ہونے جا رہے ہیں اور ان کی شتک پر ہم ان کی کام کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہمیں نشت روح سے انیس ایسی سن انکان کی بیش میں دلیب کمار دوار آبینیت یہ چھے ساتھ فیلم کے بارے میں ان میں ان کی دور کام کے بارے میں ان میں ان کی دوار درشق پر چھوڑے گئے پر بھا بارے میں ضرور بات کرنی چاہیے اتما ہی میں گنا چاہوں گا دھم دیو بات